نظاریں ایک یہ اور ایک یہ دوسری والی اور آپ نوٹ کریں گے یہ جو دوسرا ہے اس نے ٹیبیا کو یہ جب ہڈی یہ ہے ٹانگ کی نچلی جو اس کو ٹیبیا بولتے ہیں اس کی اوپر اس نے یہاں سے ڈیمج کیا اور جب آپ سائیڈ بیو دیکھیں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جہاں اس نے فریکچر کاؤز کیا ہے یعنی ہڈی کا ٹکڑا پھیڑا ہے اس سے پھر یہ جو ہے یہ بائن سائیڈ ہے لیفٹ تھائی کی ایکس ریز ہیں یہاں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کچھ ٹکڑے ہیں جو ایک بلکہ جو پیٹالا یہ جو چھوٹی ہڈی ہوتی ہے سامنے گھٹنے کے اس کے بھی ساتھ ہے یہ نسبتاً چھوٹے تھے اور انہوں نے شکر ہے بائن سائیڈ کی اوپر کوئی فریکچر کاؤز نہیں کیا اچھا اس کے علاوہ جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ پھر سے دائن ٹانگ نظر آ رہی ہے اور یہ جو بلٹ ہے یا جو اس کا فریکمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ فریکچر ہوا ہوا واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ دائن سائیڈ اچھا اسی طرح میں جو بہت اہم بات ہے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سکین کے اندر یہ جو آپ کو یہ دائن ٹانگ ہے اور یہ جو لکی نظر آ رہی ہے یہ چلتی ہوئی یہ والی یہ دائن سائیڈ کی مین جو آرٹری ہوتی ہے یہ شریعان ہے یہ وہ ہے اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر اور اس کے بالکل قریب دوسری طرف جو بلٹ کے فریکمنٹ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری مین آرٹری گزرنی ہوتی ہے شریعان گزرنی ہوتی ہے اس کے کتنے قریب یہ ٹکڑے موجود ہیں اس کا یہ جو بڑی شریعان ہوتی ہے کان کی ظہر ہے اس نے پوری تان کو بلٹ سپلائی کرنی ہوتی ہے اس کے ذریعے بہت سارا خون جاتا ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر اس شریعان کو کوئی انجری یہ کٹ جائے تو پھر بہت تیزی سے بلیڈنگ ہوتی ہے اور آپ کو میں نے دکھایا بڑا واضح طور پر صاف نظر آ رہے ہیں کہ یہ اس شریعان اس آرٹری کے کتنا قریب یہ ٹکڑے موجود تھے ان کو نکال دیا گیا سرجری کے ذریعے دائیں طرف سے اور چار فریکمنٹ یہ ٹکڑے جو ہیں اگر سے نکال دے جا چکے ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں اور بہنی طرف سے کوئی ہمیں ٹکڑا نکالنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ وہ کسی میجر سٹرکچر کو کچنی کر رہے تھے یا خطرہ نہیں ڈال رہے تھے یا پوٹینشلی خطرہ نہیں ڈال رہے تھے تو یہ جو چاروں فریکمنٹ ہیں ان کی تصاویر بھی آپ کو دکھائی ہیں سٹینز بھی اور ان کی جو نویت ہے اور ان کا خطرے کی نویت ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھیں بہت شکریہ جی شکریہ کونسا کیمرہ جس میں میں نے بات کریا اس میں جی اچھے جی اس کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ جو اٹیک کیا گیا اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کیونکہ مجھے ایک دن جانے سے پہلے پتا چل گیا تھا کہ یا انہوں نے وزیر آباد اور یا گجرات میں پلان کیا ہوا تھا مجھے مارنے کا اور تو وہ اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کے سامنے ایونٹ سکھنا چاہتا ہوں جو پچھلے چھے مینے میں ہوا ہیں یہ ضرور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس قوم سے ہوا کیا ہے مارچ چھے یا ساتھ کو مراصلات ہیں ڈانلڈ لو ایک امریکن انڈر سیکٹری آف سٹیٹ حکم کرتا ہے پاکستان ایمبیسٹر کو بلکہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر عبران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر ہٹا دیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اگلے دن اور نو کانفیڈنس موشن عدم اعتماد کی تحریک کے جمع کروائی جاتی ہے سیملی میں اور دیکھتے دیکھتے سارے ہمارے لوگ ایک منڈی لگتی ہے سندھا اس میں اور لوگ بیکنا شروع ہو جاتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفیڈنس وہ کیوں نہیں ہارتی کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کی وسائل ہوتے ہیں ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں تو منڈی لگی ہوئی تھی رہا وہ بیس کور پچیس کور آفر کر رہے تھے ہم زیادہ پیسے دے دیتے ہیں گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا ہے اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا یہ بیچوری کا پیسہ تھا یہ کوئی ڈیکلیئڈ پیسہ تو نہیں تھا یہ بلیک کا پیسہ تھا یا انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ خرج کیا تو انہوں نے خرید لیے لوگ ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصانی لیں گے کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں جو عوام کی ان کا حق ہے گورنمنٹ گر جاتی ہے سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف کی قبر خود گئی ہے عمران خان ہمیشہ انگلی گیا اور مٹھائیے بٹے گی لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں تو دس تاریخ کو اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں دس اپریل کو میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سینز دیکھیں جو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے جس طرح لوگ نکلے میں خود بشتہ بے کے مرساد بیٹھا تھا تو ہم خود حیران رہے گئے کہ یہ ہوا کیا ہے ہوا یہ کہ یہاں نوے کی دہائی میں دو حکومتیں کرپشن نے نکالی گئی جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی لوگ مٹھائییں بانٹتے تھے پھر جنرل مشرف آ گیا دو دو دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو نات کے وہ خود اس نے مارشلال لگا دیا لوگ انہیں مٹھائییں بانٹی لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے ان دو جماعتوں کی اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو این ار او دے دیا وہ واپس آ گئے فیصلہ جنرل مشرف نے کیا این ار او دینے کا جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہونا تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا جنرل مشرف ماف کر دیتا ان کو وہ آ جاتے ہیں اور دس سال چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھتا ہے کرپشن کیسز انہیں دوروں میں ان کے بنتے ہیں یہ جو اب این ار او لے رہے ہیں یہ نائنٹی فائی پسنٹ کرپشن کیسز اس دس سال کے بنے ہوئے تھے چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھ جاتا ہے مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب چینج کی وقت آ گیا اور وہ ان کو واپس لے آتی ہے اور یہی کانسپریسی ہوتی ہے باہر ایک بیرونی کانسپری اندر اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں نیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے لیں مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے راستہ نہیں روکا یہ آ جاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جذر وہ لوگوں کو دھکے لیں گے لوگوں دھر چلے جائیں گے جب وہ چینجز لے کے آتے ہیں مٹھائییں بڑھتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کوئی عادت تھی ان کو ایک دھچکہ پڑا کہ اس باری پاکستیری قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ جو تیس سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے اور اس لیے وہ پبلک سرکوں پہ آگئی میں نے اور میں نے عوام کا عوام سے میں اٹھا ہوں میں نے تو کوئی بری کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی جس طرح نواز شریف بنا تھا یا جس طرح ارلی بھٹو بنا تھا میں نے تو بائیس سال سٹرگل کر کے عوام سے اوپر آیا تھا تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا اور عوام نے جس طرح جس طرح میں آپ کیا کہوں میری فزیر آئی کی جس طرح انہوں نے میری حوصلہ آئی کی میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا گرمی کی انتہا یعنی اس باری ایپرل اور میں دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا اتنی گرمی تھی اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک نے آنا شروع ہو گیا ہم نے ایک لانگ مارچ انانس کی پچیس بے کو جب نے لانگ مارچ انانس کی تو ہم انہوں نے تین لانگ مارچز ہمارے خلاف کی ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہم نے ان کو کہیں روکانی تھا ہم نے ان کو اجازت دے دی تو یہ بھی میں آنے دیں گیا انہوں نے جو تشدد کیا جو لوگوں کے گھروں میں دو دو دن پہلے راتوں کے تین بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا نہ چادر نہ چار دیواری لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا کس وجہ سے اس کے بعد انہوں نے جب وہ پرورم میں نتجاج ہوا وہاں اسلامباد میں ان کے اوپر شیلنگ فیملیز دیکھنے ہوئی ہیں ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی اور ہم حیران کہ کیا ان کے لیے جائز ہے لانگ مارچ اور ہمارے ہی نہیں اوپر سے پہلے آپ بیرونی سادش کے تید آئیں پھر سارے چوروں کو اوپر بٹھا دیں ہم اتجاج کریں تو ہمیں بیر بکریوں کی طرح ڈنڈے ماریں تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ پارٹی بلکل ہی ختم ہو جائے گی مامی ڈیڈی پارٹی ہے یہاں تو عورتیں بچے آتے ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گی اور یہ سمجھے نہیں پاکستانی قوم کو کیونکہ بند کمروں میں جب فیصلے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے جو ان انفرمیشن یہ لیتے ہیں اگر ان کی انفرمیشن یہ کریکٹ ہوتی تو اس ملک میں اتنے زیادہ حادثے نہ ہوئے ہوتے انفرمیشن کدھر سے آتی ہے گراؤنڈ کا سیچویشن نہیں پتا جب دیکھ رہا ہے کہ پبلک نکلی ہوئی اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو قوم نظر آ رہا ہے کہ امپورٹڈ گرمنٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے بجائے وہ سائنس دیکھنے کے لیے جس طرح بھیڑ مکریوں کو مار مار کے سیدھے نہیں کرتے وہ شروع ہو گئے کرنا بائی الیکشن آیا سترہ جولائے کو سترہ جولائے کے بائی الیکشن میں ساری گرمنٹ کی مشینری استعمال میں الیکشن کمیشن نے ہر قسم کی دھانلی کی ان کے لیے ہے ای وی ایم مشینز اس نے اس لیے نہیں آنے دی کیونکہ ان دونوں پارٹیز نے جالی ووٹس ریجسٹر کروائی ہوئی ہر حال کے میں نہیں تو کومن سینس ہے کہ ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کریں جو دوہزار پندرہ کے در جو جوڈیشن کمیشن بیٹھی تھی دھانلی پہ اس میں ایک چیز واضح ہوگی کہ اگر آپ ای وی ایم مشینز لے آئیں تو نائنٹی پسنٹ دھاندی ختم ہو جاتی ہے انہوں نے جان کے نہیں آنے دی اس الیکشن کمیشن نے روکا ان دونوں پارٹیز انہوں نے مخالفت کی اور ہینڈلز نے مخالفت کی کیونکہ منپلیٹی ہو سکتے ہیں الیکشن اس کے بعد بٹن دباؤ تو رزالٹ آ جاتے ہیں ہم احران ہم چاہ رہے فری اینڈ فیر الیکشن پہلی دفعہ گورنمنٹ نے کوشش کی اور انہوں نے پوز کیا اس کے باوجود پی ٹی آئی سویپ کر جاتی ہے طریقہ صاحب جیت جاتی ہے سارے دنگ جائے جاتے ہیں پھر بھی سائنزری پڑھے کہ قوم کدھر کھڑی ہے اس کے بعد مزید اور پریشر دھمکیاں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک چینج ہوتا ہے ایک ہینڈل آ جاتا ہے اسلام پاک فیصل جنرل فیصل میجر جنرل فیصل وہ کہہ کے آتا ہے کہ میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیسے ان کو سیدھا کرتا ہوں اور سختیاں شروع ہو جاتی ہیں جو تحریک انصاف کے لیے میڈیا کور کر رہے ہیں ان کے لیے سختیاں جو جنرلسٹ تحریک انصاف کو فیور کر رہے ہیں ان کے اوپر سختیاں ہمارے میمبرز کو اپروچ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ایمپیز کو یہ ذرا سنے ایمپیز کو ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑو عمران خان کیا دھمکایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس کرپشن کیسز ہیں اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں آپ کی گندی ویڈیوز ہیں وہ ہم بلیک میل کرنے کے لیے یہ تماشا ہو رہا پاکستان میں کہ ہماری اپنی ایجنسیز اپنی ڈیموکرائٹی پروسس کو چلنے نہیں دے رہے ہیں اور یہ استعمال کر رہے ہیں بجائے ریلائز کریں کہ آپ نے غلطی کر دی ہے لوگ چور نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کے باوجود ایک غلطی کو دھراتے جا رہے ہیں اور فورس کرتے جا رہے ہیں لوگوں دھمکیاں شروع ہو گئی مجھے تب پتا چلا کہ میرے اوپر ایک انہوں نے پلان بنایا ہے کیونکہ آپ رکھ اچھا پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو فورن فنڈنگ کیس پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے اس کو ہمیں لٹکایا کہ فورن فنڈنگ میں آپ پارٹی جائے گی پتا چلا وہ پروہیبٹیو فنڈنگ ہے اس کے اندر پارٹی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتی ادھر سے چینج کر کے توشہ خانہ آگئے توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ توشہ خانہ کے اندر پڑا ہے جو چیز بھی ہے وہ اس کے اندر پڑی ہے اس پہ کوئی اس پہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے چوری کی اگر آپ ہے تو وہ ایک دم پکڑے جاتی ہے توشہ خانہ کیس سلا گیا اس پہ جی اب توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے وہ وکیل جا کے اسے پوچھ رہا ہے کہ کس بیسس پہ ایک الیکشن کمیشنر ڈسکوالیفائی کر دی کیوں جی وہ وہاں نواز شریف کا حکم آیا ہوا ہے کہ عمران خان مجھے ہمیں اکٹھا لیون پلائنگ فیلڈ دو وہ آدمی جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے جاتا ہے جو ہدایبہ پیپر ملک یہ ہدایبہ پیپر ملک سمجھتے ہیں اسحاق ڈار نے جج کے سامنے اپنی فری ویل سے سٹیٹمنٹ دیو ہے جس کو سیکشن وان سکسٹی پور کہتے ہیں ایک سو چونسٹھ بیان جو ہے وہ جیل میں نہیں دیا جاتا وہ آپ جج کے سامنے جا کے کنفیس کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے تو یہ پچیس اپرل دو ہزار میں اسحاق ڈار وہاں بیان دیتا ہے کہ میں شریف خاندان کے لیے پیسے چوری ان کے چوری کا پیسہ منی لانڈر کرتا ہوں انگلنڈ وہاں کازی فیملی کے بینامی اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں شریف فیملی کا وہاں سے اور پھر رمیٹنسز دکھا کے پاکستان آتا ہے اور شریف فیملی کے اندر چل رہا ہے یعنی سیدھی سیدھی چوری ہدایبہ پیپر ملک میں این آر او مل جاتا ہے ڈسپائٹ کہ وہ اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ میں کنفیس کر رہا ہے کہ میں منی لانڈرن ہوں شریف خاندان کا اور ان کو بتا رہا ہے کہ یہ کرپت ہے این آر او مل جاتا ہے وہ نواز شریف جو پھر ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ اس کی پین اما پیپرز کے اندر پکڑی جاتی ہے تسلیم کر رہا جاتا ہے ہماری ہے اب پیسہ کدھر سے آیا وہ بتا نہیں سکتے کبھی کتری خطا جاتا ہے پھر ایک کوئی فیک ڈیڈ آ جاتی ہے ٹرس ڈیڈ وہ کلیمری فونٹ پالی جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں آج تک ایک ڈاکیمنٹ نہیں بتائی کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں چار اپارٹمنٹ صاحب کی جو آپ تسلیم کہہ رہے ہیں ہماری ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جراب عمران خان کو اور مجھے ایک ہی طرح لیول پلئنگ فیلڈ دو عمران خان نے اپنے لندن کا فلیٹ چونتیس پینتیس سال پہلے لیا کرکٹ کھیلتا تھا انٹرنیشن عدالت نے جب مانگا سارا ریکارڈ دیا ریکارڈ کا مطلب کہ ایک ایک چالیس چالیس سال کے کانٹریکش دکھائے گے کدھر سے پیسہ آیا کیسے فلیٹ خریدا بیچا کتنے کا منی ٹریل پاکستان بینکوں کی ثروب پیسہ آیا اور مجھے اس سے کمپیر کر رہا ہے جو ارب اور روپے کے پراپٹیز باہر رکھی ہوئی ہیں بیٹوں کی پراپٹی باہر ہے وہ بیٹا علیہظہ وہ جو حسن شریف وہ بتائی نہیں سکتا کہ نو دس سرب کے گھر کدھر سے آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ لیول پلئنگ فیلڈ تو لیول پلئنگ فیلڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب مجھے ڈسکوالیفائی کرے اور وہ ڈسکوالیف کرے توشہ خانہ کیس اب کوئی آٹھ دفعہ الیکشن کمیشن نے ہمارے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا آٹھ دفعہ ہم عدالت میں گئے ہیں اور آٹھ دفعہ عدالت نے اوورٹرن کیا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اب ہم پھر آدالت میں جائیں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو اتنی شرمندگی ہوگی اور اس میں شرم نہیں ہے سیلیکشن کمیشن میں کیونکہ یہ نون لیگ کے گھر نواز شریف کے گھر کا نوکر ہے اور بھی ہینڈل ہوتا ہے پیچھے سے یہ بالکل یہ اس کو پر میں پھر کیس کروں گا ہرجانہ کروں گا اس کو پر کیسے میرے پر غلط الزام لگایا ہے اور پھر ایف آئی ایف آئی کیسز کر رہی ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی جس سے لیگل فانڈ ریزنگ کی ہے پاکستان میں وہ تحریک انصاف ہے چالیس ہزار چالیس ہزار کا ہمارا ڈیٹا بیس ہے کسی پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں ان کے پاس کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے اچھا وہ ان سے پوچھ ہی نہیں رہا کہ کدھر سے آپ نے پیسے کٹے کیے جس پارٹی نے پیسے کٹے کیے ان سے پوچھ رہے ہیں اچھا وہ جواب بھی دے رہے ہیں اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے دس دہ سال پہلے پیسے دیئے تھے پی ٹی آئی کو ان کو ایف آئی اے کانٹیک کر کے ان کو حریس کر رہی ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے جو ڈونرز ہیں وہ بھاگ جائیں پی ٹی آئی سے کہ پیسہ نہ کٹھا کر سکے پی ٹی آئی وہ پارٹی جو پبلک سے پیسہ جو ساری دنیا میں ہوتا ہے اس پارٹی کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جو دو پارٹیز بتائی نہیں سکتی کہ پیسہ کلیف سے کٹھا کرتے ہیں اور اس کا ورڈ ہے یہ پہلے بزنسمن کے ساتھ بزنس کرتے ہیں اور پھر ان سے پھر ان کو پیسے ان کو موقع دیتے ہیں پیسے بنانے کا پھر ان کے ساتھ یا پروفٹ شیرنگ کرتے ہیں اور پھر انہی سے دونیشنز لے لیتے ہیں ان کے پاس تو ڈونر بیسی کوئی نہیں ہے ہم کیوں فیصلے کر سکتے ہیں پبلک کے لیے ہم کیوں بڑے بڑے مافیاز کے خلاف کھڑے ہوئے جس طرح شگر مافیا کیونکہ ہمارے پاس پبلک کا ڈونر بیس ہے ہم پبلک سے پیسے کٹھے کرتے ہیں اس لیے پبلک کے انٹرس کے لیے کڑے ہو سکتے ہیں یہ ہیں چھوٹی سی الیٹ انٹرس پروٹیکٹ کرنے کے لیے مافیاز کے ساتھ آئیے تو ایف آئے یہ ہمارا نقصان پچھا رہی ہمیں کہ ہمارے کیسز ہمارے تاکہ ہمارے ڈونر بھاگ جائیں اس کے علاوہ انہوں نے صحافیوں سے کیا کیا جب سے یہ آئے فیصل جنرل فیصل جو صحافیوں سے کیا یہ پاکستان مشرف کے مارشل اللہ مجھے یاد ہے مجھے اس نے جیل میں ڈالا لیکن مشرف کا مارشل اللہ لبرل تھا اس کے مقابلے میں جو آج کل ہو رہا ہے جو صحافیوں سے ہو رہا ہے جو عمران ریاض اس کو پکڑ کے جیل میں پھر یا زبیر اس کو مار پٹوائی زلیل کروایا سمی عبراہیم سینئر رسپیکٹ رسپیکٹڈ لو اس کو غلام حسین چودری تقریباً اسی سال کا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اور جو عرشد شریف سے کیا یعنی یہ تو یہ قوم کبھی معاف ہی نہیں کر رہی گا ان لوگوں کو جنہوں نے عرشد شریف میری نظر میں پاکستان کا نمبر وان انویسٹیگیٹیو جنرلس تھا اور نمبر وان کریڈیبلیٹی تھی سب کو پتا تھا کہ یہ بگتا نہیں ہے سب کو پتا تھا اس کا خوف کسی سے نہیں اس سے جو کیا ہے ملک سے باہر بھاگ مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون پڑا ہوا تھا عرشد شریف کے گھر والوں کو پتا ہے کون پڑا ہوا تھا اس کے پیچھے صحافیوں کو پتا ہے کہ کون اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ کیوں اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا اور پھر کیوں وہ دبائی سے آگے جانا پڑا اس کو سب کو پتا ہے کہ کون پیچھے پڑا ہوا تھا اور جو اس کی شہادت ہوئی یہ ایک اس ملک کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں افسوسناک موڑ ہے کہ جتنی صحافت اوپر چلی جاتی ہے معاشرے کو وہ لفٹ کر دیتی ہے معاشرے کے ویلیوز لفٹ کر دیتی ہے معاشرے کو امر بالمعروف پر لگا دیتی ہے یہ صحافیوں کو کام ہوتا ہے موریلٹی معاشرے کی ریز کریں اور جدر کون آج کل فیورٹ بنے ہوئے لفافے جو زبیر بیچنے والے صحافی ہیں جنی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ کن لوگوں کی آج ویورشپ اوپر ہے اور کن کی نیچے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا عوام کدھر کڑی عوام بے فکوف نہیں ہے یہ جو عوام آپ کو بار بار میسیجز بتا رہی ہے کہ وہ ایک ابراہم لنکن کی سینگ ہے کہ you can't fool all the people all the time تھوڑا وقت سب کو باگل بنا سکتے سارا وقت کبھی کوئی انسان نہیں معاشرہ باگل نہیں بن سکتا تو لوگوں کو پتہ کیا ہو رہا ہے اور لوگ بتا رہے ہیں پھر election ہوا by election ہوا ہمارا ناؤ سیٹوں میں میں کھڑا ہوا صرف ایک پوائنٹ بتانے کے لیے کہ عوام کدھر کھڑیے ناؤ سیٹوں میں سے آٹھ جیتا یہ ورلڈ ریکارڈ ہے دنیا میں کبھی ایک پارلیمنٹیرین بارہ سیٹیں نہیں ایک اسیملی میں جیتا پھر عوام بتا رہی ہے وہ کدھر کھڑے لیکن نہیں عوام کی نہیں سننی کسی طرح امران خان کو ڈسکوالیفائی کرو کسی طرح اس کے اوپر کیسز بناو کسی طرح اس کو گندہ کرو اس کے اوپر اس کے اوپر مٹ سلنگن کرواؤ اس کو ثابت کرو کہ جناب یہ بھی باقیوں کی طرح ہے اور یہ ثابت کرو کہ جناب یہاں پولٹیشنز یہ تو سارے ایک ہی طرح کی ہیں اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پیچھے بیٹھ کے ہینڈلز کریں گے لیکن جب انہوں نے دیکھا جلسے ریکارڈ میں پتہ نہیں ساٹھ ستر کتنے جلسے کر بیٹھا ہوں میں نے کبھی پاکستانی قوم کو ایسے نہیں نکلتے دیکھا الیکشن نظر صاحب کے سامنے انہوں نے فیصلہ کیا اور فیصلہ پہلے کیا مجھے مروانے کا چار لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا میں ٹی وی پہ جا کے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا میں نے ویڈیو بنائی چار لوگوں کے نام میں نے دیئے میں نے ویڈیو باہر رکھی ہوئی کہ اگر مجھے کچھ ہوا یہ ویڈیو ریلیس کرے گی تاکہ یہ چار لوگ یہ نہ ہو کہ یہاں ہمیشہ کوئی مار جاتا ہے تو اس کا کوئی پوچھتا نہیں ہے آہ بعد میں تو میں کہا تاکہ قوم دنیا کو پتا ہو میری ملک کو پتا ہو کہ کس سے یہ کیا ہے اس کے بعد ایک آہ اس کے بعد یہ فیصلہ یہ بند کمروں میں کس کو آپ کسی طرح عمران خان کو مار رہا ہوں ایک ایک آہ اچھا اور مجھے خبریں کدھر سے آتی ہے اب میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے مجھے کیسے پتا چلتا ہے ایک تو میں گورنمنٹ میں سارے تین سال رہا ہوں میری ریلیشنشپس ہیں اداروں کے در لوگوں کو میں جانتا ہوں آہ ایجنسیز کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں ویسے جو اداروں کے اندر سارے اداروں کے اندر جو اکس بہاری اکسریت ہے وہ سب متنفر ہے جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے چھے مینے میں کیا ملک کے ساتھ جو مہنگائی کے اندر لوگوں کے حالات ہیں معاشت نیچے جاری ہے انڈسٹریٹ نیچے جاری ہے ایکسپورٹس نیچے جاری ہے ٹیکس کلیکشن نیچے جاری ہے ریمیٹنسز نیچے جاری ہے جو کسان ہے جو ریکارڈ ہماری سترہ سال میں گروتھ ریٹ تھی آہ اگریکلچر میں زراعت میں سارے چار فیصد وہ آج نیچے چلے گئے ہیں تو لوگ ان سے تنگ ہیں اور لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کیا سازشیں چل رہی ہیں تو دوسری انہوں نے سازش کیا کی انہوں نے اور اس کے اپراب میں آنے لگاؤں یہ جو ہوا یہ جو مجھے یہ گولیاں لگیں یہ سازش کیا تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا سلمان تحصیل ٹائپ قتل کرو عمران خانہ اس کو پر پہلے اسے کہو کہ جناب یہ اس نے مذہب کی توہین کیا ہے یا توہین رسالت کیا ہے اس کے اپر کوئی انہوں نے ٹیپ سٹوپس بنائی انہوں نے وہ ریلیس بھی کی وہ لوگ چلائے اور وہ نون لی کے لوگ اس کو پروجیکٹ کرنا شروع ہو گئے پتا تھا مجھے کہ کون اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے ہمیں یہ اتنا آسان ہے آج کل کے زمانے میں پتا چلوانا کیونکہ یہ تو ڈیجیٹل ورڈ ہے آپ پتا چلوا سکتے ہیں کس اکاؤنٹ سے چیزیں پروجیکٹ کی جا رہی ہیں تو یہ پہلے تو یہ پروجیکٹ کیا گیا کہ عمران خان نے دین کی توہین کی ہے اس کے بعد پلائرنگ کا یہ تھا جو انہوں نے کیا اس دن یہ وزیر آباد میں کہ کہیں گے جی دینی انتہا پسند عمران خان کو قتل کر دیا جس طرح سلمان تاثیر کیا کیونکہ اس نے کوئی مذہب کی توہین کرنی یہ پلائن بنا میں نے یہ پلائن جلسے کے اندر چوبیس سپٹیمبر کو عوام کے سامنے رکھا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بلکل اسی سکرپٹ کے اوپر ہوا ہے جو کہ وزیر آباد میں ہوا ہے تو یہ پہلے ذرا میں چاہتا ہوں آپ سارے یہ ذرا ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا تھا یہ میں نے کیا کہا تھا چوبیس سپٹیمبر کو اور دوسری کوشش چاہتے ہیں میں نے سکتا پناہ بتا دو میں آپ سب پہلے بتا چکا ہوں چار لوگوں نے پانک کمرے نے پیس پر کیا مجھے جمعانے کا اور وہے ابھی نیوز زادش پر لگے ہوئے انہوں نے دونا مریم دونا مریم کو جھوٹی بولنے کی تی ایشی دونوں کے پاس ہے ان کو ایشی دونوں نے ان سے پریس کانفرنس کروائی اور پریس کانفرنس کروائی ایسی کے ایمان خان گناہ را باستا اس نے اس نے مذہب کی توہی کیا اور پھر ان کی کوشش دیا کہ اس کی منع سے اگر کوئی بھی میرے اوپر واضح دھو تو کہیں گے کہ مذہبی ضرورتی نے کر دیا کہیں گے چوبیس سپٹیمبر یہ جلسے میں میں نے کہا پلان کا مجھے پتا چل گیا تھا اور یہ جو وزیر آباد ہوا اب میں آپ کو وزیر آباد پہ آتا ہوں کہ یہ ہوا کیا انہوں نے لانگ مارچ ہم جلسے کرتے ہوئے ہم نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا لانگ مارچ سے در گئے پبلک انہوں نے دیکھ لی تھی کہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہیں پتا تھا کہ میں نے اب جو غلطیاں کی تھی پچھلی باری اور مجھے پتا چل گیا تھا ان کا پلان ہے میں نے اب ایک اور پلان بنایا ہوا تھا اور میں آج یہ ابھی اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارچ کا کرنا کیا ہے لیکن مجھے پتا تھا کہ جو عوام نے نکلنا ہے اس باری چاہے یہ جتری مرضی پولیس بلا لیں چاہے رینجلز بلا لیں چاہے تیر گیس شیلز پیاری کر لیں جب عوام کا سمندر نکلتا ہے وہ کہتے ہیں جب ایک نظریہ کا وقت آ جاتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا تو ان کو مجھے پتا تھا کہ اسلام آباد میں اور انشاءاللہ یہ میں ثابت کروں گا اتنی پبلک نے آنا ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی پبلک اتنی نکلی نہیں اور وہ یہ بھی خوفزدہ تھے ہم بڑے بزدر آپ کو پتا ہے کرپ لوگ دو قسم کے لوگ بڑے بزدر ہوتے ہیں ایک ظالم اور ایک کرپ یہ ہمیشہ بزدر ہوتے ہیں کرپ اس لیے کہ انہوں نے پیسہ بچا رہا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے چوری کا پیسہ بنایا ہوتا ہے سارا وقت ڈر ہوتا ہے کہ چوری کا پیسہ نہ چلا جائے اور وہ پھر اس پیسے کو بچانے کے لیے ہر انتہا پہ جاتے ہیں اور دوسری جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ظالم ہمیشہ بزدر ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پہ اب تین لوگوں نے یہ پلان بنایا اور مجھے کہتا ہے یہ وہ تین لوگ نہیں ہیں جو چار لوگوں کے میں نے نام پہلے بتائی تھی جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا جن کے اوپر میں نے ٹیپ بنائی یہ تین اور ہیں مجھے کیسے پتا چلا مجھے پھر اندر سے لوگوں نے بتایا ایک دن پہلے وزیر آباد سے پہلے انہوں نے جب دیکھا کراؤنڈ بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسے کراؤنڈ کے کبھی پاکستان میں نظر نہیں آئیں جی ٹی روڈ کے اوپر انہوں نے پلان بنایا مجھے مارنے کا اور یہی سکرپٹ دینی انتہا پسند کچھ کرے گا عمران خان تو بڑا دین کے خلاف ہے اس سے تو اسلام دشمنی کوئی نہیں ہے یہ تو یہ پلان بن جا اور تین لوگوں نے بنایا سب سے پہلے رانہ سناولہ رانہ سناولہ نے کیوں بنایا کیونکہ رانہ سناولہ یہ قاتل ہے رانہ سناولہ اور شباز شریف نے جب مورل ٹاؤن میں وہ بارہ لوگوں کو قتل کیا تھا اور ستر لوگوں گولیاں لگی تھی سب کے سامنے نہتے لوگوں کو پر گولیاں چلائی تھی مورل ٹاؤن میں وہ کیوں چلائی تھی کیونکہ تائرال قادری نے ایک سال پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر لانگ مارچ کی تھی اور یہ ڈرے ہوئے تھے آتے ساتھی کیونکہ اس نے کہا میں پھر کروں گا نونلی کی گورنمنٹ میں یہ ڈرے ہوئے تھے انہوں نے وہ جو ظلم کیا وہاں مورل ٹاؤن میں یہ دونوں شباشری اور رانہ سناولہ اور یہ کیا کہنا چاہتے تھے یہ پہلام دینا چاہتے تھے خوف تاری کرنا چاہتے تھے کہ کہیں وہ اسلام آباد نہ آجائے وہ پبلک نہ نکل آئے تو انہوں نے مان لوگوں کو قتل کیا یہ رانہ سناولہ اس نے یاد رکھے لانگ مارچ سے بچنے کے لیے لوگ قتل کروائے تھے مورل ٹاؤن کے اسی لانہ سناولہ کے اوپر عابد شیرلی ان کے منسٹر کے باپ نے کا اٹھارہ قتل کی ہے اس نے قبضہ گروپ اور ہر قسم کی یہ دو نمبر کام کرتا ہے فیصل آباد میں سب فیصل آباد جانتا ہے تو ان کے اس کے لیے کوئی جان انسانی جان کی اہمیت نہیں ہے ان کے لیے صرف اپنے مقصد اور پیسہ اور چوری دوسری طرف شباز شریف شباز شریف کے اوپر ہیومن رائٹس ووچ کی رپورٹ ہے یا ایمیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے نائنٹی نائنٹی یعنی انیس سو ستانوے میں جب چیف منسٹ تھا اور نانوے تک جب چیف منسٹ تھا اس نے کوئی نو سو قتل کروائے تھے پولیس مقابلے میں عابد باکسر نے ٹی وی کے آپ کو اوپر آکے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ کیسے لوگوں کو مرواتا تھا پولیس مقابلے میں یہی شباز شریف جب اس کا ایف آئی اے میں سولہ عرب کا جو کیس تھا اور آٹھ عرب کا اس میں نائب میں تو جو سولہ عرب کی کیس تھے جو نوکروں کے ملازموں کے نام میں رمضان شگر مل کے انہوں نے پیسہ دیا اور پھر اپنے خاندان میں باتا انہوں نے پانچ ملازموں کو وہ مرے ہارٹ اٹیک سے دو آتے ساتھ ہی دو مہینے میں پانچ گواں مرے اور جو چھٹا ڈاکٹر رزوان تھا جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ان کی ان کی ایف آئی اے کی جس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا یہ ان کا جو فیک اکاؤنٹس اور یہ جو نوکروں کے نام پیسہ لیا تھا وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے یہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے انڈیوس ہارٹ اٹیک کا پتہ بھی نہیں کسی کو چلتا کیا ہو تو کبھی کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ آتے ساتھ یہ لوگ ایک دم دو مینے میں چھے لوگ آتے ہارٹ اٹیک کیسے مرے کبھی کسی نے یہ نہیں انویسٹیگیٹ کیا کہ رانہ ستناولہ کے اوپر جو کوئی ایک کسٹم آفیسر چیزیا وہ کوئی اس کا انویسٹیگیٹ اس کی کوئی انویسٹیگیشن تھی پلان کے اندر یہ شامل ہوئے اور ساتھ مل گیا ان کے جنرل میجر جنرل فیصل فیصل کیوں فیصل اس لیے مل گیا ایک تو ڈیرٹی ہیری کہ اوپر وعدہ کر کے ازا کہ فکر نہ کرو میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں آپ میرے پر چھوڑ دیں میں ان کو اس پارٹی کو ٹھکانے لگاتا ہوں اور اس جو میں نے شروع میں بتایا کہ دھمکیاں یہ وہ جو اس نے ظلم کرنا ہے سوشل میڈیا کے لوگوں کو بچوں کو اٹھا لیں کہ تم نے یہ کیونکہ مار کے پھیٹا پوڑا لگا کے ان کو گھر لیا گھر بیجھ دے خوف پھلایا ہوا ہے کہ فکر نہ کرو جس طرح ہم کوئی ہم کوئی دشورن ہیں ہم کوئی بیرونی لوگ ہیں جو کہ ملک غدار ہیں اس طرح ٹریٹ کیا تحریک انصاف جو مدد کرے گی جناب فیصل صاحب ہم کرے گی اور اس نے کیا کیا پہلے شباز گل اس کو اس نے اٹھایا ٹوچر کیا اس کو ننگا کیا تصویریں کھینچی تشدد کیا اور اس کا جو ابھی تک وہ ریکاور نہیں کیا جو اسے کیا اس کے بعد ایک سلمان فاروقی جنرلسٹ اس کو پکڑ کے وہی ننگا کر جمیل فاروقی اس سے وہ ہوا پھر آزم سواتی آزم سواتی سے جو ہوا اور آزم سواتی کا رییکشن جو آئے اور جو آزم نے کھل کے اس کا نام لیا اس سے پہلے تم کوئی نام ہی درت ہوئے جنرل فیصل کا نہیں لیتا تھا آزم سواتی اس اس جگہ پہ پہ پہنچ گیا کہ اس نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مارچ ہوں جو انہوں نے مجھے ظلیل کیا بچوں اپنے پوتی اور پوتوں کے سامنے مارا پچھتر سال کے آگنی پھر اس کو حوالے کیا ان کے انہوں نے یہ ایف آئی اے نے حوالے کیا اس کے جنرل فیصل کے لوگوں کو اس نے پھر اس کے اوپر کھل کے آگ سامنے آگے عدالت پہ جاگے چیف جسٹس کو کہہ رہا ہے سینٹ میں انٹرنیشنی ساری دنیا کے اندر پاکستان بدنام ہو پاکستان کی فوج بدنام ہوئی کیا آیا جیکی جی ایک سینٹر کو تشدد کیا گیا اس لیے کہ اس نے فوج کی تنقید کر دی جبوریت کا مزاک بڑا ساری دنیا اب وہ اشو بیٹھ نہیں رہا آزم سواتی کا وہ آگے لے کے جا رہا ہے آزم سواتی کھڑا ہو گیا عدالت پہ جا رہا ہے اور ساتھ ہمارا اب یہ مارچ نکل ہیں تو فیصل ان کے ساتھ مل گیا ان تین نے فیصلہ کیا مجھے قتل کرنے کا اور پھر ہوا کیا اب میں آپ کو ڈیٹلز لیتا ہوں اس دن ہوا کیا اس دن میں جب کنٹینر پہ تھا تو جو ایک دن گولیوں کا برست آتا ہے میری تانگ پہ گولیاں لگتی ہیں میں گھر جاتا ہوں اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو دوسرا برست آتا ہے یہ ایک برست الہتر سے آتا ہے اور دوسرا برست آگے سے آتا ہے دو آگی تھے اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو میرے اوپر سے گولیاں جاتی ہیں یعنی کہ اگر یہ Synchronise کر دیتے میرے خیال میں ان کا کہ اس میں میں نے بچھا ہی نہیں تھا اگر یہ دونوں جو میرے کنیوں نے کٹھے اگر مارنا تھا تو اس نے در سے مارنا تو یہ تو جہ در سے اس نے مارنا تھا اس نے بچھا ہی نہیں تھا کیونکہ سامنے سے مارنا تھا وہ سائٹ سے مارا تھا تو جب میں گر رہا تھا تو اوپر سے گولیاں گئی اور پھر بھی کیونکہ میں گر گیا تھا میرے خیال میں اس نے سوچا اگر اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اب یہ مارے گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا اب جو چیز سمجھ دیکھی ہے وہ یہ کہ ایک تو پکڑا گیا جنونی اس کو کہا جیے تو بڑا کوئی دینی جنونی کوئی انتہا پسند ہے یہ انتہا پسند نہیں ہے اس کے پیچھے پورا پلان تھا یہ پلان پورا ہم اب انکور کریں اور میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اور لوگ ملوث ہیں اور یہ پلان اب قریب پہلے کا بنا ہوئے اور وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائیں دی جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بچ جاتا ہوں انہوں نے مارنا تھا اور یہ آدمی اور ہمیں نقصان پچھاتا دو ہیرو نہ نکل آتے ایک تو شہید موظم میں اس کو آج سلام پیش کرتا ہوں دو بچوں کے ساتھ گیا ہوا وہ میری اور دوسرا ابتسام ابتسام جس طرح اس نے پکڑا اور جس طرح اس کی اگر دلیری نہ ہوتی تو اس نے تو اور اس نے بس مارنے تھا تو یہ تو اور تباہی کا سکتا تھا گیارہ لوگوں کو گولیاں لگیں اور ایک ہمارا موظم شہید ہوا اب ہم نے ایف آئی آر ریجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے سب درتے ہیں کیونکہ کئی دار یہ قانون سے اوپر ہے میں آج جنرل باجو سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا فوج کا وقار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اگر جو آپ کی فوج پہ کالی بھیڑیں غلط کام کر رہی ہیں ظلم کر رہی ہیں انسانوں کے تشدد کر رہی ہیں اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لے گے تو فوج کا وقار اوپر جائے گا لوگ عزت کریں گے فوج کی لیکن اگر یہ ہے کہ فوج میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہے ہیں مار دار کر کے ڈرا دم کان کے اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح فوج کا وقار اوپر چلا جائے گا تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں آکے ایک میجر جنرل نے جو میرے حال میں غداری میں پکڑا گیا امریکہ کے لئے غداری کر رہا تھا آپ نے اس کو سزا دی فوج کا وقار اوپر گیا غلط کام کر رہا تھا تو کیا یہ اب میجر جنرل فیصل اس کی تفتیش ہونے دیں گیا اور کیا اس ملک میں اب تفتیش ہو سکے گی جب جنرل فیصل کے اوپر اعظام ہے انٹیریر منسٹر سنالوہ کے اوپر اعظام ہے اور تیسرا پرائم منسٹر شباشی کے اوپر اعظام ہے کیسے تفتیش ہوگی جب تک یہ تین لوگ رضائی نہیں کرتے تفتیش ہوگی کیسے اور ادھر میں جنرل باجوہ آپ سے بھی فوج کے وقار کیلئے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج کو نقصان پوچھا رہے ہیں اس طرح کی کالی بھیڑے ہیں یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں بھیڑوں کو کبھی ادھر موڑ دو کبھی ادھر موڑ دو آج وہ چور ہیں کل وہ این آروں مل گئے تو اچھے ہو گئے ہیں آج پھر وہاں آپ کو چور بنا دیں گے کل پھر بھیڑے ہم انسان ہیں انسانوں کو جاننے کی طرح نہ ٹلیٹ کریں اور انسان کسی وقت آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے یہ میں آج آپ کو بتا دوں دو راستے اب اس قوم کے سامنے یا ایک پرمن انقلاب آئے گا اور یا خونی انقلاب آئے گا اور تیسرا راستہ نہیں ہے کیونکہ میں نے چھ مینے میں اس قوم کو جاگتے دیکھا ہے قوم کھڑی ہو گئی ہے یہ جو شعور کا جن ہے یہ بوتل سے نکلایا ہے یہ اندر نہیں جانے لگا اب فیصلہ صرف یہ کر لیں کہ ہم پرمن طریقے سے اس ملک کے اندر چینج لے کے آئیں گے جو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے آئے گا صاف اور شفاب الیکشن کے لیے یا وہ جو ایران میں وہ عطا ہوگا تباہی ہوگی جو سری لنگا میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے کیا آس ہوگا یہ جماعت جس کو مارنے جس کو ان تین لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے بچایا جس طرح ابھی ڈاکٹر فیصل نے کہا یہ جو گولی میری یہ ادھر اوپر کی ٹان پہ لگی وہ ایک گولی میری جو وہ اصل آٹری ہے اس کے نیچے سے نکل گئی اور ایک اس پاس آگے روک گئی اگر وہ رپچر ہو جاتی تو بیس ورڈ پہ انسان مرتا ہے بیس ورڈ پہ سارا خون نکل جاتا ہے اگر تو سیدھا ہسپیٹل نہ ہو بیس ورڈ میں مار گئے آدمی تو اللہ نے اگر مجھے یہ بچایا ہے جو مجھے آج زندہ رکھا ہے یہ صرف اللہ کا کرم ہے انہوں نے تو پوری کوشش کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی انہوں نے تو ایک ادھر سے اور ادھر سے سامنے والے نے مارنا تھا اور پھر سوال میں پوچھتا سب سے بڑی پاکستان کی پلٹکل پارٹی اس کے سربراہ جو واحد فیڈل پارٹی رہ گئی ہے پاکستان میں یہ دو فیملی پارٹی سکڑ کے چھوٹی چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں میں چیلنج کر کے جاؤں ہوں ہا سندھ میں اور انشاءاللہ یہ زرداری معافیہ کو سندھ میں حرا کے دکھاؤں گا آپ کو سندھ کے لوگ اس سے تنگ ہیں ان کو سب سے زیادہ غلام ادھر بنایا ہے ان کو وہ سب سے زیادہ آزادی طلب کر رہے ہیں اور یہ شریف خان تھا میں چیلنج کرتا ہوں یہ کدھر کسی سیف پہ میرے سے مقابلہ کرے ہیں نواز شیف آئے کہتے ہیں نا اسے آئیتی کوششیں کر رہی ہیں این آر او سب کو دے دیا ہے سارے چوروں کو مری رانڈر ساروں کی عید ہو گئی ہے کسی وہ کہتی ہے مری لیول پلینگ فیڈل چیلنج کرتا ہوں کسی سیف پہ پنجاب میں مقابلہ کر لیں کیونکہ پبلک چیئی ہو گئی ہے یہاں ایک جاگی ہوئی قوم ہے ان کو بیڑوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں اور چیپ جسس ساتھ میں آپ سے مخادم ہوں دیکھیں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک رول اف لار نہیں ہوگا میں ساری دنیا پہ رہا ہوں ستر سال میں بھی عمر میں نے مغرے بھی دنیا اندر سے دیکھی ہوئی ہے میں جب اٹھارہ سال کا انگلنڈ گیا تو میں نے پہلی دفعہ رول اف لار دیکھا مجھے تو پتا ہی ہی تھا کیونکہ ہم تو ملٹی ڈکٹیٹرشپ میں بڑے ہوئے تھے یہاں سکسیز میں تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی وہ کیا ہوتی ہے اور رول اف لار دیکھا کہ قانون سب کے لیے ایک برابر کوئی طاقتوار اربان قانون کے اوپر نہیں تھا کوئی وہاں قبضہ گروپ نہیں تھے ان کی عدالتیں ان کو قبضوں کی حفاظت کرتی ہیں وہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں لیگل اٹھ دیتی ہیں کہ ایک عام آدمی جا کے عدالت میں کیس لٹ سکے وہاں کسی کی جلت نہیں ہے کسی طاقتوار کی جلت نہیں ہے کسی پر ظلم کریں اس لیے وہ کامیاب معاشرے ہیں اس لیے وہاں خوشحالی ہیں میرے سامنے میری زندگی میں دیکھتے دیکھتے سنگاپور جو ایک پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا پاکستان سب سے تین سے ترقی کر رہا تھا ہم تو مثال تھے دنیا کی اور کہاں سنگاپور ہمارے ساتھ ہمارے سے نیچے شروع ہوا آج ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پتہ نہیں دو ہزار ڈالر ہوگا سنگاپور کا ساٹھ ہزار ڈالر ہے کیونکہ ان کے سٹیٹسپن لیکو آنیو نے سب سے پہلے زور لگایا قانون کی بالا دستی قائم کرنے کے لیے اور اس نے جب قانون کی بالا دستی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے کرپشن تب ہوتی ہے جس بلک اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی جب کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا جب چیسی کو اہنا رومی ملتا جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جرم کریں گے جتنے بھی طاقتور آپ کو سزا ملے گی صرف تب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں پھر خوش آلی آتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر غربت تھی لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا عدل اور انصاف فرائی ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا رحم دل ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا اس کے بعد خوش آلی آئیں پہلے خوش آلی نہیں آئیں ہم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں میں ابھی آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا اس کو ایسے جو جو میرے سے چیف جسل صاحب جو چھین مینے میں میرے سے کیا گیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی کوئی ملک اپنے دشمن سے نہ کرے میں وہ پاکستانی ہوں اس ملک کے سارے سارے ہائیس سیول اوارڈ جیتے میں ہیں سب جانتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں میں نے پاکستان کی عزت بڑھائی کام نہیں کی یہ شوکتھانہ میں میں بیٹھا ہوں یہ انٹرنیشنل راؤنڈ ہاسپٹل ہے پچھتر فیصد کینسر کے ملیزوں کا مستلاج کرتا ہے سب سے بڑا خیراتی دار ہے دوسرا پشاور میں کھول ہے تیسرا کراچی میں کھول رہا ہے جو اس سے بھی بڑا ہوگا دو یونیورسٹیز بنائی ہیں القادر یونیورسٹی جو کہ سو فیصد فری ڈگریز دے رہی ہیں لیڈرشپ کے اندر سیوہ تنبی کے اندر اور دوسری طرف نمل یونیورسٹی جو در نبے فیصد سٹوڈنٹس کو مفتعلی مر رہی ہے اور پچاسی فیصد جیسی ڈگری لیتے ہیں ان کو نوکریاں مل رہتی ہیں دو یونیورسٹیز دو ہسپٹل تیسرا ہسپٹل یہ دنیا میں کوئی جانتے ہیں کسی نے کسی پولٹیشن نے ایک بھی بنایا ہو کوئی اس ملک کی تاریخ میں کسی نے کچھ کیا ہو اور پھر ایک پارٹی بنائی جو کہ سب سے بڑی آج پارٹی ہے پاکست بارہ سیٹیں جیتا ہوں اگر میرے سے یہ ہو رہا ہے میرے گھر کے اوپر میرے نوکروں کو پیسے دیے گئے میرے خلاف جاسوسی کرنے کے لیے ڈیوائیس رکھنے کے لیے گھر کے نوکروں کو میری فون کالز جو میری پرائیم منسٹر کی فون کالز ان کی ریکارڈڈ کر کے ریلیس کی گئی ریکارڈڈگی افیشل سیکرٹ سیکس کی وائلیشن ہے لوگوں کو جو ہمارے ڈونر سے ان کو ڈرائیزم کارا گیا ہر حربہ جو استعمال ہو سکتا ہے کہ ایک دشمن کے خلاف وہ میرے خلاف یعنی یہ جو یہ میسج پچھواتا ہے یہ جو الیکشن پیمیشن ہے جی میں نہیں کر رہا پیچھے سے مجھے حکم ہے ایف آئیے والے جو پھر ہم نہیں کر رہے جی ہمیں پیچھے سے حکم ہے وہ پچیس میں میں مجھے پلیس والوں نے ظلم کیا تھا ہمارے ہم کیا کر رہے جی ہمیں پیچھے سے حکم ہے یعنی یہ ایک پاکستان کی جمہوری پارٹی سے مضاق ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے یہ قوم کو تباہ کر رہے ہیں قوم میں تباہ ہوتی ہیں ایسے اس پاکستان میں کیا ہوا تھا سب سے بڑی جو جو جماعت الیکشن جیتی اسی کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا ان کو جو رائٹ تھا ان کا وہ نہیں دیا میں اٹھاران سال کی عمر میں انڈر نائٹی میچ کلنے گیا ادھر مارچ نیسو ایک اتر یہاں پریس سینسشپ تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی نفرت ہے وہاں کیوں نفرت تھی وہاں کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے وہ الیکشن جیت گئے ہیں ان کا پرائی منسٹر ہے یہاں فیصلہ ہوا جی نہیں ہم نے ان کو نہیں بنے دینا اور ہم نے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا ملٹ توڑ دیا اسی اس پاکستان میں میں اپنے پاکستان کی اپنے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی اس کی کہ اٹھارہ سال کے بعد یہ ایک کتر تھا اٹھارہ سال کے بعد میں پاکستان ٹیم کیپٹن ایک بنگرہ دیش ایک ایکزیبیشن میچ کھلنے گیا ہندوستان کے خلاف دو ایکزیبیشن میچ ایکزیبیشن میچ وہ دو میچز ہم جیت گئے وہ ٹو میچ سیری جیت گئے میرے پاکستانیوں وہاں جدر نفرت تھی پاکستان سے انیس سو اکتر میں کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے انصاف نہیں کر رہے تھے پچاس ہزار لوگوں کا سٹیڈیم ایک ہی نعرہ مارا تھا پاکستان زندہ با پاکستان زندہ با ہوتل سے جدر ہمارا ہوتل تھا اور جدر سٹیڈیم تھا سٹیڈیم سے ہوتل تک لوگ سنکوں پہ لائنوں پہ کڑے ہوئے تھے پاکستان زندہ با تو میں نے تب مجھے پتا چلا ہے کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا اب وہی کرنے جا رہے ہیں سب سے بڑی پارٹی کو دوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور اس کے لیڈر کو قتل کر رہے ہیں تو بٹھا دی ہے ہم بیڑ بکٹیاں مان نہیں رہے ہیں ان کو اس لیے قتل کرو اس کو جو ملکی سب سے بڑی پارٹی ہے تاکہ اگر عمران چلا جائے گا تو پارٹی تر تر بطر ہو جائے گی جو پارٹی فیڈریشن کو کٹھا رکھ سکتی ہے وہ تو صرف تحریک انصاف ہے ملٹری اگر ملٹری ملک کو کٹھا رکھ سکتے تو اس پاکستان نہ ٹوٹتا پلٹیکل پارٹیز بول کو کٹھا رکھتی ہیں ملٹری مدد کرتی ہیں یہ الٹا جا رہا ہے یہ پھر کوئی تاریخ لے ہم نے کچھ نہیں سیکھا کیا ہوگا میں مجھے پتا تھا جس لیت میں نکل رہا تھا مجھے پتا تھا کہ یا آج یا کل انہوں نے میرے پر کوئی وارداز کر دی کیونکہ مجھے پوری میسیج آئے کہ جناب ابو جاکہ کینسل کر دے اب نہ جائے انہوں نے مار دینا آپ کو پہلے تو میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی کرے گی کیا یہ واقعی کر لیں گے کہ یہ ایک ملک کی ایک قوم کو نقصان پچھائیں گے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے وہ پھر پیسے بچانے کے لیے سارا ڈر یہ ہے کہ اب یہ چوری کا پیسہ ہے یہ جو این آر ہوا ہے ہم نے جو لے لی ہے اب کہیں عمران خان آکے اس کو ریورس نہ کر دے بس تو انہوں نے تو قدل اور دیانہ السلام ان سے کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں لیکن یہ جو فوج کا جنرل یہ ان کے ساتھ مل کے ہیں اور یہ جو ہمارے سے ہوا ہے چھوٹے میں میں اپنی قوم سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہم اب ہمارا ہمارا اب یہ سوال ہے ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا کیا ہم نے ایسی رہنا یا ہم نے اپنی تجدیل بدل کے ازاد ہونا ہے ازادی کے لیے قربانی زیریں پڑتی ہیں مجھے پتا تھا کہ انہوں نے وارداد کر رہی ہیں مجھے پتا تھا ایک یا یا اس دن ہونی تھی یا اگلے دن ہونی تھی لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ ان چوروں کی غلامی کے نیچے رہنا ہے اس سے بہتر ہے زندہ نہ رہا ہو میں یہ تیہ کر کے آیا اور میں جیسے ہی جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا سنگوں پہ پھر میں کال دوں گا پھر اسلام آباد کی میں کال دوں گا اس لیے کہ اس قوم کے اوپر اگر ان چوروں نے اور ان ظالموں نے حکمرانی کر لی ہے اور اگر ہم باحثیت کے قوم اس کو اکسپٹ کر گئے تو اس لیے پاکستانی بنا تھا یہ بڑی خواب تھی اس لیے لاکھوں لوگ مرے نہیں تھے شہادتیں نہیں ہوئی تھی میں لہور میں بڑا ہوں ایک گھر بھی تھا جو ایس پنجات سے ہے جدر لوگوں کی قربانیاں عورتیں بچے جس طرح قتل عام ہوئی تھی یہ بڑی قربانی کے بعد ملک بنا تھا قائد عاظم جب پاکستان لینڈ کیا انہیں تین ہفتے پہلے انہیں پتا تھا انہوں نے زندہ نہیں رہنا کسی کو نہیں بتایا کہ کئی اگر دشمنوں کو پتا چل گیا تو انہیں پتا کہ اگر قائد عاظم اگر قائد عاظم فوت ہوگے تو یہ ملک نہیں بنے گا کسی کو پتا نہیں چلنے دیا اور تین ہفتے پہلے لینڈ کرتے ہیں کراچی تو ایڈمیرل جو ان کا اسسٹنٹ ہاؤ سے کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا اس لیے کی بنا پاکستان کہ چوروں کی ہم غلامی کریں یہ ظالموں کی جو لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں آپ کو پتا ہے عاظم سواتی کو جب اس کے پر تشدد کر رہے تھے اسے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ امران خان کو بتاؤ کہ اس کو ہم اس طرح ننگا کر کے ماریں گے یہ ہمارے لوگ ہیں یہ اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے ہیں اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو کہ امران خان کو پیغام دو کہ اس کو اس طرح ہم ننگا کر کے ماریں گے پنڈی کا وہ مسٹر وائے جو ملتان کا ہے مسٹر وائے بیٹھا ہوئے وہ ہمارے ایمپیز کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ پی ٹی آئے کی کوئی شوچر نہیں ہے اور امران خان کو تو ہم نے وہ کرنا ہے جو آزم سواتی سے کیا یعنی یہ ہمارے لوگ ہیں جنرل باجوا جا گئے ہیں یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ اگر آپ نے ان کے اوپر کالی بیڑوں پر ایکشن نہ لیا یہ نفرتیں بڑھتی جائے گی یہ قوم ٹوٹنے کی طرف جائے گی امران خان کو جب اللہ نے لے کے جانے میں تیار ہوں اس کے لیے ملک کا سوچیں اپنی ذات سے نکل جائیں بھائے کہ جی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنی ذات کے لیے یہ چوروں نے تو اپنے پیسے کے لیے ہم اپنے ملک کو قربان کر رہے ہیں جو جو لوگ سڑکوں پہ ہیں ان کی شکلیں دیکھیں ان کی آنکھیں دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تلاش میں ہے کہ وہ پاکستان جدر یہ آزادی سے رہے جدر کوئی کسی کو اجازت نہ ہو کہ کمزور کے پر کوئی ظلم کرے تھانے کچھینی کے اندر بچارہ غریب آدمی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے اس کو انصاف ہی ملتا ہے اس کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ہر بار ہی آکے اپنی ساری چوری ماف کروانے تھے گیارہ سو ارب روپے کی یہ چوری ماف کروانے ہیں گیارہ سو ارب روپے کا این آر او لے رہے ہیں ملک کو تباہی کے اندر ڈال کے معاشر تباہ کر کے مہنگائی میں لوگوں کو پساک اور صرف اپنے پیسے بجانے کے لیے این آر او لے رہے ہیں اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے ملک کو جو مردی ہوئے ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کو ان کے لیے ہمیں ہمارے پر تشدد کیا جا رہے ہیں جس کا جینا برنا پاکستان میں جن کے پیسے ہی باہر پڑے ہوئے ہیں جو ایدے باہر ہیں جو ان کی شاپنگ باہر ہے بچے باہر ہیں جنہوں نے جائدادیں باہر بنائی ہیں بلینز او ڈالر کی پروپٹی ہے ان کے لیے ہمیں قربان کر رہے ہیں اور ہدا پھر کون رہا کون ہے پاکستان کا غطہ میرے اوپر بداری کا پچھا کر دیا شباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹوچر ہوئی یہ دنیا میں بینڈ ہے اس کے اوپر اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی اور میں نے کہا کہ جس نے ریمانڈ میں بھیجا اس آدمی کو جس کے پر کسٹوڈیل ٹوچر ہو اس کے پر قانونی کار رہے کریں گے میرے پہ دہشت کردی کا پچھا لگا دی تو یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے ہم وہاں خود بھولے نہ جو قوم اپنے نظریہ سے ہٹتی ہے وہ مر جاتی ہے ہمارا تو نظریہ تھا ہمارا نظریہ ہے اسلامی فلائی ریاست جو مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس کرنی تھی علامہ اقبال کی شاہری تو پڑھنے ساری وہ سارا وقت جگہتا رہا علامہ اقبال غلام مسلمانوں کو جگہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے پرواز صرف شاہین آزاد کی ہے اور آزادی تب آتی ہے جب انصاف ملتا ہے انصاف انصاف جب تک نہیں ملتا ہو قوم آزاد نہیں ہوتی یا انصاف ہی نہیں ہے چیز جسے صاحب یا میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ جب تک یہ رضائی نہیں ہوگے تفتیش ہی نہیں ہو سکتی تینوں تو وہ ملافظ ہیں جن کے نیچے تفتیش ہیں تو چیف جسے صاحب اس ملک کو بچائے آپ کو آپ کی بڑی ذمہ داری ہے اللہ جتنا بڑا ہمیں مقام دیتا ہے اتنی بڑی ہمیں ذمہ داری دالتا ہے آخرت میں ہماری ججمنٹ ہوگی کہ ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بکشی ہیں ان کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے اپنی ذمہ داری انسانیت کیلئے پوری کی یا نہیں کی اللہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو آزم سواتی جو اسے ہوا ہے کہ کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لینا تھا کیا یہ جو یہ شباز گل سے ہوا ہے کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کوئی رول آف لار نہیں ہے اس ملک میں وہ تو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے وگر طاقتوار کے لیے ایک قانون ہوئی ہے کمزور کے لیے دوسرا ہے ملکی تو فیوچر ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے تقریبا انہوں نے کہا دیا تھا کہ وہ قومیں جو کمزوروں کو چوروں کو جھیلوں میں ڈالتی ہیں اور طاقتوار ڈاکوں کو پکڑتی نہیں ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے آج ساری جو developing world ہے وہ کیوں غریب ہے کیونکہ وہاں طاقتوار قانون کے اوپر ہے اور اگر سنگاپور اوپر گیا تھا تو ان کے سٹیٹس من نے طاقتوار کو قانون کے نیچے لے اس کی سٹوری پڑھنے کہ کیسے اس نے سنگاپور کو اٹھایا تھا پہلے انصاف لے گیا انصاف سے کرپشن ختم ہوئی اور اس کے بعد خوشحالی آگی شیر شاہ سوری سب سے بڑا مانا جاتا ہے کہ یہ جو بادسیات ہندوستان کی سب سے بڑا کیا کیا شیر شاہ سوری کدھر سے شروع ہوا جو اس کو جاگیر ملی بہہار میں اس نے کیا کیا اس نے رول آف راکائم کر دی اس نے سارے بڑے بڑے ڈاکوں کو ختم کر دی اس نے وہاں انصاف کر دی سارے تاجے ریوزگر کی جاگیروں سے چھوڑ کے تو شیر شاہ سوری کی جاگیر میں آگے وہاں خوشحالی آگے کیونکہ وہاں انصاف تھا اُدھر سے وہ کھڑا ہوا اور اُدھر سے اس نے جب ہندوستان کی سنبھالی جب حکومت تو اُدھر اس نے انصاف قائم کیا اس لیے آج اس نے لوگوں کے جب انصاف آیا خوشحالی آگے یہاں ہم رینگتے رہیں گے امریکنوں کے کبھی ادھر ہاتھ جوڑ ہے کہ ہم ادھر سے پیسہ مل جائے کبھی وہ چینیوں کے پاس جا رہے ہیں پیسہ مل جائے اور ہاں کبھی ہم ہم جی ہاں ہم ماننا تو نہیں چاہتے لیکن ہم مجبور ہیں ہم بڑے مجبور ہیں تو تیس سال تو آپ دونوں سے فیملیز حکومت کرتی رہی ہیں تو کس نے مجبور کیا اتنا کونی اس ملکویاں جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں ہندوستان بھی آگے نکل گیا بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا جب بنگلہ دیش بناتا ہے تو لوگوں نے یہاں کہا جی بوجھ ہے ہمارے اوپر بنگلہ دیش وہ غربت بہت زیادہ ہے وہ آگے نکل گیا ہمارے سے جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں تو کہتا جی ہم مجبور ہیں ہم تو معنی نہیں آئے لیکن ہم مجبور ہیں آپ نے سب نے میں نے فیصلہ کیا پھر سے کہ جیسے ہی میں یہاں سے ٹھیک ہوں گا میں سیدھا سڑک پہ اور میں نے اسلام بات کی قول دے دی آپ سب سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں اپنے مستقبل کے لئے آپ نے کبھی کمپرمائز نہیں کرنا اپنی آزادی کے لئے غلام قوم دنیا میں اس کی عزت نہیں ہوتی ہرے پاس پر پوچھیں ہمارے پاکستانی سے کیا ہوتا رہے دنیا عزت نہیں کرتی اور وہ قوم اوپر ہی نہیں جا سکتی اگر ہم نے یہ غلامی کر کے اوپر جانا تھا تو ہم کب چالیس سال سے تو میں جانتا ہوں غلامی کر رہے ہیں کوئی امریکن آتا ہے اس کے پیر میں گر جاتے ہیں کوئی گورا رنگ دیکھتے ہیں اس کے جوتے پالش کرنے چلو کر رہے ہیں وہ جب سادش ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ امریکن وہ عورت کو امریکن ایمبسی سے مریم نواز کو ملنے گے وہ گھر سے باہر گئی اس کو ریسیب کرنے گا اس کو ایسے ملے جیسے کوئی برطانیہ کی پتہ نہیں کوئی ملکہ آگئی اس کے سامنے صرف لیٹ ہی نہیں گئے کہ میرے اوپر سے چل کے جا جا کے اس کو جوتے نہ گندے ہو جائے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں ساری جگہ دنیا کے اندر کیونکہ ہم بیکاریوں کتنا پڑھتے ہیں قومی غیرت کھو بیٹھے ہیں اور کیوں نہیں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ انصاف نہیں ہیں انصاف نہیں ہے پوشحالی نہیں ہے انصاف نہیں ہے آزادی نہیں ہے تو میرے پاکستانیوں آپ نے سب جب تک یہ تین لوگ ریزائن نہیں کرتے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے آپ نے سرکوں پروٹیسٹ کرنا آپ کو آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے ظلم اور نائنصافی کے خلاف کھڑے ہونا آپ کا دین آپ کو حکم کرتا ہے جہاد کرنا ہے جہاد کیا ہے ظلم کے سامنے کھڑے ہونا نائنصافی کا مقابلہ کرنا اپنی ازادی کے لیے کھڑے ہونا یہ آپ کا فرض ہے اور اللہ نے کیوں کیا ہوا ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہے تو انصاف انصاف آپ کو ازاد کرتا ہے اور ازاد کی پرواز ہے تو اس لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے آپ نے پوری طرح اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لینا ہے اور ان تینوں کی ریزگریشن چاہت ماننی ہے کیونکہ جب تک یہ تین رضائیں نہیں کرتے ہیں یہ جو کیس ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا اس کی تفتیش نہیں ہوگی کوئی کنٹرول کرتے ہیں سب کچھ ہے ایف آئی اے ساری ایجنسیز ان کے کنٹرول کے نیچے تو کیسے انصاف ملے گا جنرل بازوال کو بھی کہنا میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنرل یہ فیصل میجر جنرل فیصل کر رہا ہے یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے فوج اس ملک کی ضرورت ہے ہم جو میری طرح لوگ آزاد سوچ ہی نہیں سکتے زندگی آزادی کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہو کیونکہ مضبوط فوجی ہمیں آزاد رکھے گی یہ کمزور کر رہا ہے فوج کو ان حربوں سے ہماری فوج کمزور ہو رہی ہے ہم جب تنقید کرتے ہیں یہ تعمیری ہے یہ اپنی فوج کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہم کر رہے ہیں ہم آپ کو آج کہہ رہے ہیں ساری قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ چوروں کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا قوم آپ کو بار بار کہہ رہی ہے نہ یہ کریں کہ ہمیں دنڈے مار مار کے یہ جنرل یہ فیصل کہ جی نہیں آپ نے بھیڑ بکروں کی طرح ان کے ساتھ چلنا نہیں چلنا انہوں نے اور انتشار کی طرف جا رہا ہے قوم سو مربانی کریں اس کو رضائر کروائیں اس کو پر پوری تفتیش کریں کہ اس نے کس سے اپنا ظلم کی ہے آزم سواتی کے اوپر جو ہوا ہے جو شباز گل کے اوپر ہوا ہے جو جویر فاروقی کے اوپر ہوا ہے ننگا کر کے کون سی قوم اجازت دیتی کبھی سنیں امریکہ کے اندر امریکہ کے اندر یورپ میں کسی ازاد قوم میں سنیں کہ اس طرح ازادی رائے کے اوپر کسی کو ننگا کر کے ماریں اور پھر دھمکیاں دیں آگے سے کہ یہ بتا دو کہ امران خان سے بھی یہ ہوگا یعنی یہ ہے یہ ہماری ایجنسیز ہیں ان کا یہ کام ہے کہ مل کوئی کمزور کرو تو پروٹیسٹ ہوگا جب تا یہ تین رضائن نہیں کرے گی جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں سڑک پہ پھر آ رہا ہوں اور میں اسلامباد کال دوں گا آپ تیار رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے مجھے بڑا بچایا ہے مجھے ایک نئی زندگی دیا ہے اور اور میرے میں حضم دے دیا ہے کہ میں اپنی قوم کی ازادی کے لیے پوری طرح لے رہا پاکستان زندہ بار